السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرار آپ مہارانی کا دل بہلانے کی کوشش کریں رام دیو نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی مہارانی بہرحال ایک عورت ہیں اور عورت کے آساب ریشم کے ہوتے ہیں اس وقت ان کے سینے میں پتھر کا دل اور فولات کا دماغ ہونا چاہیے وہ علاؤ الدین کے حملے سے خوف زدہ ہیں لیکن ان کی یہ دہشت بے سبب ہے میرے روحانی کمالات پر سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے آپ اس اعتبار کو کسی بھی طرح بہال کیجئے ورنہ میں اس بے اعتمادی کی فضاء میں اپنا کام جاری نہ رکھ سکوں گا رام دیو نے ایک بار پھر بڑی مکاری سے آنکھیں پھیر لی تھی اور اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے لفظوں کا نیا کھیل کھیل رہا تھا مہاراج آپ اتمنان رکھیں رام دیو کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر راجہ رتن سنگھ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے میں مہارانی کے مشتعل جذبات کو اعتدال پر لے آؤں گا آپ اپنے جاپ اور منتر جاری رکھیں ہاں مہارانی سے یہ ضرور کہہ دیں کہ میری خدمات کا اتنا بڑا سیلہ نہ دیں کہ میں اپنے آپ سے شرمندہ رہوں اور مو چھپا کر کسی اور طرف نکل جاؤں رام دیو نے اپنی ریشمی سیاہ چادر کو کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل کر جانے لگا راجہ رتن سنگھ بڑے غور سے ہندوستان کے مہانتہ ترک یعنی عظیم جادوگر کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا وہ لنگڑا کر چل رہا تھا یہ اس حارسے کی نشانی تھی جب مہارات کا پورا آشرم سیاہ آندھی میں تباہ ہو گیا تھا تمام چیلے پتھروں کے ڈھیر میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے اور رام دیو بری طرح زخمی ہو گیا تھا درباری حکیم کی سخت نگہداش اور علاج سے رام دیو کے زخم تو بھر گئے تھے لیکن دائیں ٹانگ میں ہلکی سی کجی باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی رفتار کا توازن بگڑ گیا تھا اور وہ دوڑنے بھاگنے سے معذور ہو گیا تھا رام دیو کے جاتے ہی راجہ رتن سنگھ رانی پدمنی کی خواب گاہ میں داخل ہوا اس وقت رانی پدمنی اپنے بستر پر دراز تھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی مہارانی راجہ رتن سنگھ نے اپنی محبوب بیوی کو پکارا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا پدمنی نے آنکھیں کھول کر شوہر کی طرف دیکھا اور دوسری طرف کروٹ لے لی اگر تم اسی طرح آزردہ خاتر رہیں تو میرے حوصلے پست ہو جائیں گے اور میں سیاسی جنگ کے ساتھ سیاسی جنگ کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ بھی ہار جاؤں گا راجہ رتن سنگھ کی آواز جذبار سے لوریز تھے اور اس کے ارتعاش کو صاف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا اگر تمہارا دشتہ ہنائی میری پشت پر ہے تو میں آغوش فرہ کو بھی تمہارے مرمری بازو سمجھ کر قبول کر لوں گا اور تمہاری تشم ناج پھر گئی تو دنیا کی ہر شئے مجھ سے روٹ جائے گی رتن سنگھ کا انداز گفتگو گدا کرانا تھا اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کسی بھکاری کے جذبوں کی ترجمانی کر رہا تھا رانی پدمنی نے ایک خاص ادائے بینیازی کے ساتھ راجہ رتن سنگھ کی جانب دیکھا اس کے سرخ و گداز ہنٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہت رقصہ تھی سمراد اگر آپ کو کچھ خیال ہوتا تو میرے شبستان جمال پر بدنامیوں کی یہ سائے ہی کیوں پڑھتے رانی پدمنی اپنے اس شوہر کے تغافل کا گلا کر رہی تھی جسے اہل چتور بیوی کا غلام سمجھتے تھے مہارانی یہ آپ کہہ رہی ہیں راجہ رتن سنگھ کو سکتا سا ہو گیا تھا ہاں یہ میری ہی صدائے بے قرار ہے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے پدمنی کا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا تھا اور وہ جوش جذبات میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی آپ نے ہمیشہ وکرم سنگھ کی رائے کو میری باتوں پر ترجیح دی ہمیشہ اس منافق و غدار کی سیاست کے گن گائے جب بھی میں نے زبان کھولی میرے ہونٹوں پر یہ کہہ کر آمریت کی مہر لگا دی گئی کہ میں عورت ہوں اور مجھے راج نیتی کا ایک حرف بھی نہیں آتا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلطان کے سفیر کا سر کاٹ کر دلی بھیج دیا جائے مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی یہاں تک کہ اس بھیڑیے کے موں سے ٹپکنے والے خون نے میرے وقار کے پیرہن کو داغدار کر دیا پدمنی کی تلخ کلامی اپنے عرود کو پہنچ چکی تھی میں سمیہ کی بہتی دھارہ کو واپس لے آؤں گا پدمنی تیری خاطر صرف تیری خاطر راجہ رتن سنگھ بھی جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا سب کچھ لوٹ آئے گا ایک ایک گھڑی ایک ایک پل جب سلطان کی فوجیں چیتوڑ کے قریب پہنچیں گی تو ہمارے سرحدی سپاہی اسے اس کے سفیر کا سر پیش کریں گے یہی اس کے خط کا جواب ہوگا رتن سنگھ اپنی خفا ہو جانے والی بیوی کو منانے کے لیے خوش آمد کے عجیب عجیب انداز اختیار کر رہا تھا اور نرملہ کا کیا ہوگا پدمنی بظاہر بہل گئی تھی مگر اب بھی اس کے دل کا ازتراب چہرے پر نمائی تھا اب نرملہ کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے رتن سنگھ نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا منصوبہ اس وقت کارگر ہو سکتا تھا جب سلطان دلی میں ہوتا اور ہمارے سپاہی اسے شاہی حرم میں پہنچا دیتے یقیناً صورتحال بدل گئی ہے مگر ہمارے دل کی آگ توشی وقت بجھے گی جب وکرم سنگھ کی بیٹی سلطان کے سپاہیوں کی خوراک بن جائے گی تمہیں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا شاید رات تک یا پھر کل صبح تک راجہ رتن سنگھ لہجہ بدل بدل کر اس عورت کو پرشکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو سرابہ نفرت مجسم انتقام تھی رات تک کیوں نخوت اور غرور سے پدمنی کے ماتھے پر بل پڑ گئے ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں اقتدار کے نشے کو اب انتظار نہیں تھا ہمارے سپاہی ان دونوں کو تلاش کر رہے ہیں رتن سنگھ نے سرکش بیوی کو کسی بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا ابھی تو مندری بھون میں آگ بھی نہیں لگی ہوگی پہلے تو تمہارے غلام آگ سلگائیں گے پھر شولے بھڑکیں گے اس کے بعد کہیں جا کر وہ چوہے اپنی سراخوں سے اپنے بلوں سے باہر نکلیں گے جنہیں وکرم سنگھ نے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھپا دیا ہے شاید مندری بھون کو نظری آتش کر دینے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یکا یک رانی پدمنی بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر نفرت و غزب کی کیفیات کا عکس تک باقی نہیں رہا تھا وہ کیوں راجہ رتن سنگھ نے حیران ہو کر پدمنی کی طرف دیکھا جو اس وقت بلکل مختلف عورت نظر آ رہی تھی وکرم سنگھ نے جس یقین کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ آفریدی اور نرملہ تک نہیں پہنچ سکتے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مکمل منصوبہ بندی کی ہے پدمنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر وہ حضیانی انداز میں قہ قہ مار کر ہنس پڑی خیر کچھ نہ ہو گھر تو جلے گا تماشا تو ہوگا نام مروک کی نشان تو مٹیں گے مدہب و وطن کے غداروں کی خاک توڑے گے پھر نفرتوں نے وحشت و دیوانگی کا لبادہ اوڑ لیا سپا شالار ہری سنگھ کی نگرانی میں ریاست کے سپاہی اس شخص کے گھر کو آگ لگا رہے تھے جس کے آگے کل تک احالیان چیتوڑ کی گردنیں جھکی رہتی تھی منتری بھون اس طرح جل رہا تھا جیسے پہاڑوں پر بسیرہ کرنے والے شاہین کے نشمن کو کسی نے آگ لگا دی ہو نوادرات قیمتی ساز و سامان بامو در محرابیں طاقچے شمشیریں نیزے پگڑیاں لباس سب کچھ انتقام کی آگ کا اندھن بن گئے تھے ہر طرق قصیب دھوما تھا اور رکش کرتی ہوئی چنگاریاں تھی بگولے اٹھ اٹھ کر چتوڑ کے رہنے والوں کو تباہی و بربادی کی ایک نئی داستان سنا رہے تھے منتری بھون کے جلنے پر کسی دل میں سوزش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ راج عرطن سنگھ کی طرف سے پہلے ہی وکرم سنگھ کو دیوتاؤں کا دشمن اور وطن کا غدار قرار دے دیا گیا تھا اس لیے مہامنطری کی عظمتوں کے سارے مجسمیں زمین بوش ہو گئے تھے اور اس شکست و بربادی پر کسی کو احساس تک نہیں ہوا تھا کہ کیسے عزتدار خاندان کی آخری نشانی راک کا ڈھیر بنتی جا رہی تھی پھر جب آگ بڑھتے بڑھتے تلسم قدے تک پہنچی تو اس کی تپش سے فولادی دیوانیں تپنے لگیں اگرچہ وکرم سنگھ کے بزرگوں کا قائم کردہ یہ تلسم قدہ آگ اور پانی کی یورشتے ہر طرح محفوظ تھا لیکن پوری عمارت جل جانے کے سبب شولوں کے اثرات نے تلسم قدے کے اندرونی حصے کو بھی کسی حد تک متاثر کر دیا تھا اور اچانک یہاں کے رہنے والے چاروں افراد کو شدید گرمی کا احساس ہونے لگا تھا تلسم قدے کی بیرونی دیوار میں بظاہر کوئی نمائی شگاف نہیں تھا لیکن پھر بھی ہلکی درانوں سے دھوان اندر داخل ہو رہا تھا یہ درانیں عام انسان کو نظر نہیں آتی تھیں اور اس کی بڑی وضع یہ تھی کہ پوری دیوار کو خوبصورت پھول پتیوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا اس لیے کوئی پیون اور کوئی جوڑ دیکھنے والوں کی نظر کی گرفت میں نہیں آسکتا تھا پھر بھی بال برابر درانوں کا وجود ایک حقیقت تھا اور انہی درانوں سے دھوانے اندر داخل ہو کر تہخانوں کے مکینوں کو یہ اندوہناک اطلاع دے دی تھی کہ ان کا کسر زرنگار آگ کے خوراک بن گیا یہ بات سب سے پہلے نرملہ کماری نے محسوس کی تھی جب ہلکے ہلکے دھوانے کی بو سہن سے گزر کر دریچوں میں داخل ہوئے اور کمرے کی حرارت بڑھ گئی تو نرملہ نے خادمہ رامی شوری کی توجہ اس طرف دلائی یہ دھوان کیسا ہے رامی شوری اور یہ حرارت کیوں بڑھتی جا رہی ہے رامی شوری کوئی جواب نہیں دے سکی تو نرملہ کماری اپنے کمرے سے نکل کر علی آمیر آفریدی کے کمرے میں داخل ہوئے وہاں چندر سنگھ موجود تھا تم باہر جاؤ نرملہ نے چندر سنگھ سے کہا اور آفریدی کے بستر کے قریب پہن گئے آفریدی راج کماری کے احترام میں تکیہ کے سہارے سیدھا ہوا اور حیرت سے نرملہ کی طرف دیکھنے لگا اس کی نظروں کے سامنے دنیا کی حسین تنین دوشیزہ کھڑی تھی آفریدی پلکیں چھپکائے بغیر نرملہ کے دل فریب چہرے کو دیکھتا رہا نرملہ کے لیے آفریدی کی یہ حرکت بڑی اجنبی اور غیر متوقع تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج آفریدی کو کیا ہو گیا ہے جب علی آمیر کا تحیر آمیز سکوت ختم ہوا تو نرملہ نے آفریدی کو پکارا سرداد آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نرملہ کے لہجے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا آفریدی فوراں ہی ہوش و حواث کی دنیا میں لوٹ آیا اور اس نے احساس ندامت کے ساتھ ہی سر جھکا لیا ہاں راج کماری میں بلکل ٹھیک ہوں آفریدی کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے پھر آپ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کیوں نظر آ رہے تھے نرملہ کا لہجاب پر خلوص تھا مگر اس میں بے تکلفی نہیں تھی راج کماری میں اس عظیم باب کی عظیم بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس کے دم سے ستمگروں کی بستی میں انسانیت کا بھرم قائم رہا آفریدی نے نظریں اٹھائے بغیر کہا اور اس کے چہرے پر کہیں کہیں پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے اُبھر آئے آپ دیکھنے لگے آپ کی بینائی آپ کی آنکھیں نرملہ جیسی آساب رکھنے والی لڑکی اس خبر کو سن کر اپنی گفتگو کا توازن برقرار نہ رکھ سکے یہ بڑی عجیب خبر تھی جیسے موت کی وادی میں کوئی فرشتہ زندگی کا پیغام لے کر آیا ہو خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے مانگنے والے کو سب کچھ دیا نرملہ کی زبان سے بے اختیار نکلا اور پھر شرم و حیاء نے اس کا دامن پکڑ لیا یہ احساس بڑا سنسنی خیص تھا کہ ایک غیر مرد کی آنکھیں دیر تک اس کے چہرے پر مرکوز رہی تھی آج سے پہلے وہ کئی بار علی آمر کے سامنے بے ہجابانہ آئی تھی مگر اس وقت نرملہ کو یقین تھا کہ آفریدی کوئی باہری مندر دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس لیے نرملہ کسی تکلف کے بغیر شاہی سفیر کے سامنے چلی آئی تھی مگر آج وقت نے نئی کروٹ لی تھی اور اس کے دلکس چہرے کو کسی کی خوبصورت آنکھوں کا حدف بنا دیا تھا یہ تصادم اہل دل کو سرشار کر دینے کے لیے کافی تھا نرملہ مو پھیرے کھڑی تھی مگر اس کے جسم کا ہلکہ ہلکہ ارتیاش بتا رہا تھا کہ آفریدی کوئی عام شخص نہیں تھا نرملہ کی پرورش مردانہ انداز میں ہوئی تھی اور اس نے راج دربار میں سیکڑوں نوجوان راج پوتوں کو دیکھا تھا مگر ایک بار بھی نہ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر متوادن ہوئی تھی اور نہ آنکھوں کا زاویہ تبدیل ہوا تھا پھر جسم و جامع یہ انقلاب کی لہریں کیوں اٹھ رہی تھی شناسائی اور وابستگی میں بڑا فرق ہوتا ہے نرملہ کو یقین آ گیا تھا کہ وہ غیر شعوری طور پر علی آمیر آفریدی سے وابستہ ہو چکی ہے ورنہ شرم و حیاء اور غبراہت کا یہ مظاہرہ ممکن نہیں تھا سردار آپ کو زندگی کا یہ نیا دور مبارک روشن اور تابناک دور نرملہ کی آواز بھی کانپ رہی تھی ہاں راج کماری خدا نے میری بے کسی کی شرم رکھ لے آفریدی نے گلو کیر لہچے میں کہا اس کی آنکھیں شلک اٹھی تھی مگر آفریدی کے یہ آنسو نرملہ نہیں دیکھ سکتی تھی اگر دینے والا آنکھوں کی روشنی واپس نہ دیتا تو زندگی کے اس بوڑ کو کس طرح اٹھائے پھرتا کون سہارا بنتا اور کب تک مجھے راستہ دکھاتا خدا نے میری والدہ اور میری بہن کی دعائیں سن لی کہ ان کی دعاؤں کے وغیر تو میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اب میں واپس جا سکوں گا ان آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے جو میرے انتظار میں پتھرا گئی ہوں گے خدا ہی جانتا ہے کہ اس کشمکش انتظار میں ان کے شب و روز کیسے گدھرے ہوں گے انہیں کس نے بتایا ہوگا کہ ان کا بیٹا اور بھائی زخموں کا کفن پہنے ایک تہ خانے میں مجرموں کی طرح پڑا ہے چیتوڑ کی ہوائیں بھی اس طرف نہیں جاتی ہوگی کہ انہیں آفریدی پر گزرنے والی قیامت کا علم ہو جاتا آفریدی کے جذبات کا بند ٹوٹ گیا تھا اور عذیت و کرب کا کھولتا ہوا لاوہ بہن نکلا تھا نرملہ کی سانسیں رک گئی تھی مگر اس نے مڑ کر آفریدی کی طرف نہیں دیکھا مجھ اس کام سے یہاں آئی تھی اسے بھی فراموش کر دیا تھا اور آفریدی کے درد کی داستان اس طرح سننے لگی تھی جیسے اس کے اپنے غموں کی کہانی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے راج کماری اب تو میں کسی کا سہارا لیے بغیر یہاں سے جا سکوں گا آفریدی نے پر جوش لہجے میں نرملہ سے سوال کیا یقینا آپ اس تاریک زندہ سے باہر جا سکیں گے نرملہ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کی آباز میں چٹانوں جیسی شختی آگئی تھی آپ کو کسی سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی آفریدی چونک اٹھا اب اس کے ذہن پر نرملہ کے الفاظ کے گہرائیاں واضح ہو چکی تھی راج کماری معاف کیجئے گا جب تھنڈی ہوا کا پہلا جھونکا آگ میں جلنے والے کسی انسان کے جسم کو چھوٹا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا اس اچانک ملنے والی خوشی نے مجھے کچھ دیر کے لیے پاگل سا کر دیا تھا بہت دن بعد روشنی آئی ہے اس لیے اپنے معمولی دکھوں کے سامنے آپ کے غموں کا پہاڑ نہیں دیکھ سکا ہر شخص کی آنکھوں کے سامنے غموں کا ایک پہاڑ کھڑا ہے وہ کس کس کو دیکھے اور کسے کسے نظر میں رکھے نرملہ نے بڑے ہوشلے کے ساتھ اپنے دکھوں کو سبر کی چادر میں لپیٹ لیا اور اس آگ کی طرف لوٹ آئی جس کی حرارت سے تلسم قدے کے درو دیوار تپنے لگے تھے کیا آپ کو اپنے کمرے کی فضاء کچھ بدلی ہوئی محسوس نہیں ہوئی نرملہ نے آفریدی سے پوچھا میں تو بہت دیر سے گھٹن سی محسوس کر رہا ہوں گرمی بھی معمول سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور لگتا ہے جیسے ہواوں میں دھویں کی ناگوار بو شامل ہو گئی ہے آفریدی نے حیران ہو کر کہا مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں اس لیے کہ کل رات بھر منتری بھون کا فرش کھودا جاتا رہا اور اب اس کی دیواروں کو آگ لگا دی گئی نرملہ موڑی اور آفریدی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا ہمیں تلاش کرنے والے اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھیں گے خدایا آفریدی کی زبان سے بے اختیار نکلا ظلم کے ہاتھ بہت دراص ہو گئے ہیں اب انہیں کارڈ دے کہیں اہلِ چتوڑ تیری رحمتوں سے مایوس نہ ہو جائیں ظلم تو اپنے وقت پر ہی فنا ہوگا مگر کیا آپ اس قابل ہیں کہ کسی کا سہارہ لے کر باہر نکل سکتے ہیں نرملہ نے آفریدی کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا شاید آفریدی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا ہمیں اس وقت تک ان کمروں سے باہر رہنا ہوگا جب تک آگ بجھ نہیں جاتی نرملہ نے کسی گبرہات کا مظاہرہ کیا بغیر کہا سامین آپ سے التماس ہے کہ جس طرح آپ پہلے تعاون فرما رہے ہیں تھوڑا سا بھٹ چڑھ کر تعاون فرمائیں آپ کے تھوڑے سے تعاون سے اگر کسی کی مشکل حل ہو جائے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اس بچے کے لئے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مزید تعاون فرمائیں تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کا آپریشن ہے تو جتنا بھی دل کھول کر